بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت نہم مضمون حدیث سبق نمبر دو الحدیث الخامس والحدیث السادس آج کا سبق آپ کا پانچویں حدیث اور چٹی حدیث کے متعلق ہوگا امید ہے کہ پہلا سبق آپ یاد بھی کر چکی ہوں گی اور قرآن ساتھ میں صفائی کے ساتھ لکھ بھی چکی ہوں گی آج جن دو احادیث کے متعلق ہم پڑھیں گے تو ان دو احادیث میں متن الحدیث پڑھیں گے حدیث کا ترجمہ پڑھیں گے اور حدیث کی توضیح یعنی حدیث کی تشتیح وعن النعمان بن بشین رضی اللہ عنہ قال كان غسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيُسَوِّ صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّ بِهَا الْقِدَاحَةَ حَتَّى رَآَا أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّا خَرَاجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ فَرَآ رَجُلًا بَعْدِيًا صَدُرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالْ عَبَادَ اللَّهُ لَتُسَوِّنَّ صُفُوفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ترجمہ نعمان بن بشین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفحے اس طرح سیدھی فرمایا کرتے تھے کہ گویا کہ اس سے تیر کو سیدھا کرتے ہو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم نے آپ سے یہ بات سمجھ رہی ہے پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے قریب تھا آپ کڑے ہوئے قریب تھا کہ آپ تکبیرِ تحریمہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس حال میں دیکھا کہ اس کا سینہ سب سے باہر کو نکلا ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں تم اپنے صفوف کو اپنی صفوف کو سیدھا رکھا کرو یا تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف ڈال دے گا اختلاف پیدا کر دے گا توضیح الحدیث نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ حدیث مذہورہ کی سند میں اس حدیث کے راوی ہے لہٰذا نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کے حالات کے متعلق کچھ جان لے نعمان ان کا نام نعمان تھا والد کا نام بشیر والدہ کا نام عمرہ بنت رواحہ کنیت ابو عبداللہ حجرت کے بعد انصار مدینہ کے گرانے میں سب سے پہلے پیدا ہوئے بدر کے موقع پر ان کی عمر چونتیس ماہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً آٹھ سال سات ماہ تھی امیر معاوی رضی اللہ عنہ نے پہلے انہیں دمشق کا اور پھر یمن کا عمل مقرر کیا آخری زمانے میں انہوں نے حمص میں رہائش اختیار کی اور حمص ہی کے امیر مقرر ہوئے آپ کی وفات حمص ہی میں ایک ہران نامی گاؤں میں ہوئی اور ان کی وفات خالد بن عادی کلاعی کے ہاتھ ہوئی یعنی خالد بن عادی نے ان کو شہید کیا حدیث کے الفاظ کی توضیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا فرمایا کرتے تھے درست فرمایا کرتے تھے اب صفوف کے سیدھا ہونے میں یا صفوف کے تصویے میں کیا کیا داخل ہے کون کون سی باتیں آ جاتی ہیں تو اس کے متعلق آتا ہے کہ صفوف کے تصویے میں چند باتیں شامل ہیں جیسا کہ صف کا سیدھا ہونا یا مقتدیوں کا نماز پڑھنے والوں کا ساتھ ساتھ کڑا ہونا دو صفوف کے درمیان یا صفوف کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہونا باہم تلازم و تلاصق کے ساتھ کڑا ہونا ایک صف کو مکمل کرنے کے بعد دوسری صف کو شروع کرنا یا دوسری صف بنانا حتی کعنمہ یسوی بحلق داہا گوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صفوف سے ان ہماری صفوف کے ذریعے سے تیروں کو سیدھا فرماتے ہوں اب کعنمہ یسوی بحلق داہا کا مطلب کیا ہے تو اس کے متعلق آتا ہے کہ عرب میں تیر کا سیدھا ہونا اتنا مشہور تھا کہ جب بھی کسی چیز کے سیدھا ہونے کو بتایا جاتا تو اس کی مثال تیر کے سیدھا ہونے سے دی جاتی اس کے تصویے کے لیے تیر کے سیدھے ہونے کو بیان کر دیا جاتا اب ہے یہاں لفظِ القدح اس کی تحقیق کیا ہے یا القدح سے کیا مراد ہے تو اس کے متعلق آتا ہے کہ القدح یہ جمع ہے مفرد اس کا قدحن آتا ہے قدحن مفرد جمع قدح اور اس کی جمع اقداحن واقدحن وقدحانن آتی ہے معنی ہے بے پرکاتیر جو داری دار ہو بے پرکاتیر جو داری دار ہو عربی میں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے وَهُوَ السَّحْمُ قَبْلَ أَيْنُّ رَوَشَىٰ وَيُرَكَّبَ نَسْلُهُ یعنی ایسا تھی کہ جس کا پر ابھی ظاہر نہ کیا گیا ہو جس کا پیکان ابھی بنایا نہ گیا ہو پھر یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ یہاں القدح کو سیغِ جمع کے ساتھ کیوں ذکر کیا گیا تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اسی حدیث میں لفظِ صفوف چونکہ جمع ہیں لہٰذا اسی بنا پر لفظِ القدح کو جمع ذکر کیا گیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر سب کو علاہدہ علاہدہ سیدھا فرمایا کرتے تھے جیسا کہ ثانیہ یعنی کاریگر الگ الگ تیر کو سیدھا فرمایا کرتا ہے یا سیدھا کیا کرتا ہے باقی اس کے عرب میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں یعنی ایک صورت میں لفظِ القدح کو فائل معنی ہے یعنی مرفوع معنی ہے جبکہ دوسری صورت میں لفظِ القدح کو مفعول معنی یعنی منصوب کر دیا بالفتح ذکر کر دیا دونوں صورتوں میں مطلب میں تھوڑی تبدیلی ہوگی پہلی صورت یعنی اگر ہاں زمیر کا مرجع صفوف کو قرار دیا جائے اور لفظِ قدح کو مفعول معنی جائے یعنی القدح پڑھا جائے تو اس صورت میں مطلب ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوف کے ذریعے سے تیرو کو سیدھا فرماتے تھے یعنی یہاں حرفِ با کو بطورِ مبالغان بطورِ اسمِ آلہ کے لیا گیا ہے حرفِ با کو بطورِ اسمِ آلہ کے لیا گیا دوسری صورت اگر لفظِ القدح کو فائل مانے یعنی القدح پڑھے تو اس صورت میں مطلب ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صفوف کو تیرو سے سیدھا فرماتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کہ ہماری صفوف کو تیرو سے سیدھا کیا جا رہا ہو اس صورت میں یہ مبالغے پر محمول ہوگا یہاں مبالغہ مراد ہوگا یعنی ہمارے صفوف کے تصویر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے احتمام سے کام لیتے تھے کہ گویا کہ ان صفوف سے تیرو کو سیدھا کیا جانا مقصود ہو حتی رہا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں روز سمجھاتے تھے اور انہیں علم ہو گیا انہیں اندازہ ہو گیا انہا قدا قلنا عنہو کہ ہم یہ طریقہ یہ تصویر کا طریقہ ہم ان سے سیکھ چکے ہیں ہم سمجھ چکے ہیں سمم خارج اومن پھر ایک روز وہ نکلے یعنی امامت کے لئے اپنے خجرے سے باہر تشریف لائیں فقامہ کڑے ہوئے یعنی امامت کے لئے آگے بڑھیں حتی قادہ ایو کبرا قریب تھا کہ وہ تکبیر تحریمہ کہتے یعنی نماز کا آغاز کرتے فرا آ رجولاً بادیاً صدرہو من الصف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا سینہ سب سے باہر نکلا ہوا ہے یعنی وہ تلازم و تلاصف کے ساتھ برابری کے ساتھ نہیں کر ہوا اس کی وجہ سے صفوف کا تصویہ باقی نہیں رہا تو لہٰذا اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباد اللہ اللہ کے بندوں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباد اللہ سے اس ایک شخص کو مخاطب کیا یعنی بادیاً صدرہو من الصف یہ تو ایک ہی شخص تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباد اللہ کہا یعنی جمع کسیغا ذکر کیا مخاطبین سب مراد لیے اس کی وجہ بھی یہ بیان کی جاتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالی اخلاق کے مالک تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستر پوشی پر دپوشی کرنے والے تھے وہ ان ایک صحابی کو دوسرے صحابہ کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے لہٰذا اس بنا پر اس وجہ سے اس سبب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر کے ایک صحابی کا ذکر نہیں کیا بلکہ متلقا تمام صحابہ کو مخاطب کیا کہ عباد اللہ اللہ کے بندو لَتُسَوُنَّ صُفُوفَكُمْ اپنے صُفوف کو سیدھا کر دو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف ڈال لے گا چہروں کے درمیان اختلاف ڈالنے کا مطلب کیا ہے تو اس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں مختلف احتمال ہے اس کے مختلف مطلب بیان کیے گئے ہیں پہلا مطلب اگر ہم ان الفاظ کو حقیقت پر محمول مانیں یعنی اگر یہ حقیقت پر محمول ہو تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے چہروں میں اختلاف ڈال دے گا یعنی تمہارے چہروں کو مسخ کر دے گا مسخ کرنے کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو حیوانات کے چہروں سے مسخ کر دے گا حمار قرد وغیرہ کے چہروں سے تمہارے چہروں کو مسخ کر دے گا یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو تمہارے دبر تمہارے پیٹھوں کی جانے پیر دے گا جبکہ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ بین وجوہ کم سے مراد یہاں وجوہ قلوب بکم ہے تمہارے دل کے سمت ہے تمہارے دل کے چہرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان اختلاف ڈال دے گا اور یہ معنی دوسری احادیث سے بھی ثابت ہے دوسری احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کیونکہ دیگر احادیث میں مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے یا ان کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر تم اپنے صفوف کو سیدھا نہیں کرو گے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا لہذا حدیث مذکورے سے معلوم ہوا کہ ظاہری عدب و فرماورداری چونکہ باطنی عدب کی علامت ہوتی ہے لہذا اگر صفوف میں غلط کڑے ہو کر ظاہری عدب و فرماورداری نہیں کی جائے گی تو یہ ظاہری نافرمانی باطنی نافرمانی تک پہنچا دے گی یعنی دلوں کے اختلاف کی طرف پہنچا دے گی جس کا انجام عداوت و رقابت کی صورت میں ظاہر ہوگا جو کہ قلوب کے بگاڑ کا سبب بنے گا اور یہی بگاڑ قلوب کے انقباس و اعراض کا سبب ہوگا جس سے معاشرتی و سماجی زندگی تباہ ہو جائے گی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر کا اثر باطن پر ہوتا ہے جبکہ ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ باطن کا اثر ظاہر پر ہوتا ہے اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں یعنی انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہوگا تو انسان کا سارا جسم مکمل انسان درست رہے گا ٹیک رہے گا لہذا ان دونوں احادیث میں ظاہری طور پر اختلاف معلوم ہوتا ہے لہذا اس کا جواب دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ جب دو چیزوں کے درمیان کمال کا تعلق ہو جب دو چیزوں میں مناسبت موجود ہو جب دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے مناسبت رکھتی ہوں تو وہاں پر ان میں سے ہر ایک کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے تو لہذا اس مقام پر بھی یہی کہا جائے گا کہ ان دونوں میں کمال تعلق موجود ہے ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے جبکہ باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے حدیث مذکور کی توضیح مکمل ہوئی لہذا اسییات کا لیجئے گا الحدیث السادس وعن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فلما تبینت وجہه عرفت ان وجہه ليس بوجہ كذاب فكان اول ما قال ترجمت الحدیث عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روائط ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا چنانچہ جب میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو میں نے پہچان دیا میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسے جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ اے لوگوں سلام پیناو لوگوں کو کانا کلاو صلح رحمی کرو رات کے وقت نماز پڑو اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤگے توضیح الحدیث حدیث کے راوی عبداللہ بن سلام ہے یعنی اس سند میں راوی عبداللہ بن سلام ہے نام عبداللہ کنیت ابو یوسف خاندان قیونقہ سے ان کا تعلق تھا ایام جاہلیت میں ان کا نام حسین تھا جب مسلمان ہوئے تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین نام بدل کر عبداللہ فرما دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد چند سوالات کیے اور ان چند سوالات کے جوابات ملتے ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی اقرار کر لیا اور مشرف با اسلام ہو گئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 43 ہجری یعنی 43 ہجری میں مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا ان کے دو بیٹے تھے جن کا نام یوسف اور محمد تھا ان کے بیٹے یوسف کا نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مرحمت فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کا نام خود رکھا تھا توضیح الحدیث لما قدب النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں ملاقات کی غر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْحَهُ تو جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو میں پہچان گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ علامات جو تورات میں مذکور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ملائی تو بالکل موافق تھی بال برابر بھی فرق نہیں تھا تو تب میں نے یقین کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوے نبوت برحق ہے اور ایسا چہرہ کسی دوسرے انسان کا نہیں ہو سکتا جبکہ انہی الفاظ کا دوسرا مطلب بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ دل کی کیفیات چہرے سے ظاہر ہوتی ہیں دل کی کیفیات کا اثر چہرے پر ہوا کرتا ہے اس لئے عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ غروف فکر کرنے سے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ چہرہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی قذاب یا کسی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ اتنا نورانی نہیں ہو سکتا فکانا اول ما قال سب سے پہلے وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی یعنی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لئے گئے تو سب سے پہلا وہ کلام جو ان کے کانوں میں پڑا یا جس کی آواز ان کے کانوں میں پڑی وہ کلام یہ تھا یا ایوہ الناس افشد سلام کہ اے لوگو سلام پہلاو سلام پہلاو مطلب یہ ہے کہ جن کو تم جانتے ہو جن کو تم نہیں جانتے ہیں منتارف منلمتارف جن کو جانتے ہو جن کو نہیں جانتے ہر شخص کو ہر کسی بندے کو سلام کرو سلام کو پہلاو کیونکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ سلام اللہ تعالی خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے لہٰذا اسے خوب پہلاو اور اسی سلام سے بہمِ الفت اور محبت بڑھتی ہے آپس کے تعلقات استوار ہوتے ہیں تو لہٰذا اس لیے افشاہ سلام کا حکم دیا گیا وَأَطْعِمُ الطَّعَامُ اور کَانَا كِلَاؤ یہاں اطعامِ طعام کو عام ذکر کر دیا مطلق ذکر کر دیا یہ نہیں بتایا کہ یہ طعام کس کو کلانا ہے یہ کھانا کس کو کلانا ہے لہٰذا مرد عورت مسکین یتیم فقیر ہر شخص کو جو محتاج ہو جو ضرورت مند ہو ان تمام کو کھانا کلانا جا سکتا ہے اور اس اطعامِ طعام کی بھی لوگوں کو کھانا کلانے کی بھی فضیلت مختلف احادیث میں آئی ہے جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بیوہ اور مساکین کے لیے کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ یا ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے ساری رات قیام کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا تو لہٰذا اسی وجہ سے اطعامِ طعام کی ترغیب دی گئی ہے وَصِلُ الْأَرْحَامِ سِلَحْمِ کرو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دے جو مجھے جنت میں لے جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو کسی کو اس کا شریک نہ بناو نماز اچھی طرح ادا کرو زکاة دو اور قرابت داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو علماء کرام فرماتے ہیں کہ رشتداروں کے ساتھ صلح رحمی کرنے میں دگنا سواب ملتا ہے ایک اصل صدقے کا اور دوسرا رشتداروں کے ساتھ خسن سلوک کا یا رشتداروں پر صلح رحمی کا سواب ملا کرتا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں وہ ساتھ ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے تو لہٰذا اسی وجہ سے صلح رحمی کی فضیلت بھی بیان ہو گئی اور ترغیب بھی مل گئی وَصَلُوا بِلْلَئِنْ وَنَّا سُنِيَامُنْ کہ رات کے وقت نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں سب سے پہلے تو یہ بات کہ رات کے وقت نماز پڑھنے سے کونسی نماز مراد ہے یا کس وقت میں نماز پڑھنا مراد ہے تو لہٰذا اکثر احادیث کے روشنی میں محدثین نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ یہاں صلح بِلْلَئِنْ سے مراد تحجد کی نماز ہے کہ تحجد کی نماز پڑھو اس کی بہت فضیلت ہے وَنَّا سُنِيَامُنْ اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہو یعنی وہ غفلت کا وقت ہوتا ہے دیگر لوگ سوئے ہوتے ہیں تو تم ثواب کا حصول زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہو دوسرا نکتہ اس میں یہ بھی موجود ہے کہ رات کے وقت چونکہ لوگ سوئے ہوتے ہیں تو ریا اور شہرت کا امکان دور دور تک نہیں ہوتا تو لہٰذا ریا سے بہت کی بنا پر بھی صلاح باللیل فضیلت رکھتی ہے اور صلاح باللیل افضل ہے تدخل الجننت بسلامن تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے یہاں سلامتی سے عرف والا سلام بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور امن و سلامتی بھی مراد لیا جا سکتی ہے اگر عرف والا سلام مراد لیا جائے تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ تم جنت میں سلام کے ساتھ داخل ہوگے یعنی آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے ہوگے اور داخل ہوتے وقت فرشتے بھی تم پر سلام کرتے ہوں گے اور اگر امن و سلامتی والا معنی مراد لیں تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ تم جنت میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی وہاں کسی قسم کی لغب بےہودہ بات نہیں ہوگی کسی قسم کی تکھان مشقت تکھاوٹ وغیرہ نہیں ہوگی تو لہٰذا تم امن و سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکوگے آج کے لئے اتنا سبق کافی ہے اگلی حدیث کی توضیح ترجمہ وغیرہ نئے سبق میں ہوگا نئے درس میں ہوگا آج جتنا سنا جتنا سمجھا وہ یاد کر لیجئے اور کاپی میں نوٹ کر لیجئے جزاکم اللہ خیران کسیرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ